اسلام علیکم ناظرین سی سین نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہونی حقان نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم تفصیلات پر معاشرے میں بگاڑ عام ہوتا جا رہا اور ایسے واقعات رونما ہو رہے جس سے ملت کی بدنامی ہو رہی ایک تازہ واقعہ مغلپورا پولیس سٹیشن حدود میں پیش آیا جس میں برقہ پوش لڑکی کو غیر مسلم لڑکے کے ساتھ دیکھ کر اعتراض پر نوجوانوں کے خلاف پولیس نے سخت دفعات کی تحت مقدمات درش کر کے جیل بھیج دیا بتایا گیا ہے کہ بیہار کا پپو کمار دوہزار چودہ میں روزگار کی تلاش میں شہر منتقل ہوا تھا اور وہ طلاب کٹے میں فاس فوڈ سینٹر قائم کر رہا جہاں اس کی دوستی مخامی لڑکی سے ہوئی بعد ازہ اس نے چار منار کے پاس ایک موبائل سامان کی دکان کھولی اور طلاب کٹے کی ایک لڑکی سے وہ مسلسل رابطے میں تھا گزشتہ شب وہ مغل پورے سے میرچوک لڑکی کے ہمرا پیدل جا رہا تھا کہ باز رہا کی نوجوانوں نے برخہ پوش لڑکی کو غیر مسلم کے ساتھ دیکھ کر اعتراض کیا اینی شاہدین نے بتایا کہ پپو کمار کی کلائی میں مندر کا دھاگہ تھا اور اس کے ساتھ ہمرا جانے والی مسلم برخہ پوش لڑکی کو دیکھ کر محمد غوز نے اعتراض کیا مخامی عوام نے بتایا کہ نوجوانوں نے لڑکی کے جانب سے برخہ پہن کر غیر مسلم کے ساتھ گھومنے پر اسے مشورہ دیا کہ اپنی منمانی کرنے پر برخہ کا سہارا نہ لے چونکہ معاشرے میں اس سے بگاڑ ہو سکتا ہے اس پر برہم پپو کمار نے ان سے بحث و تقرار کی اور بعض نوجوانوں نے اسے زدو کوپ کیا پپو کمار نے مغل پورا پولیس سے نوجوانوں کے خلاف ایک شکار درج کروائی جس پر پولیس نے فیل فور کاروائی کرتے ہوئے تاظرات ہند کے سخت دفعہ پانسو چار تین سو تیویس تین سر اکتالیس ایک سو ترپن اے اور پانسو چھے کے تحت مخدمہ درج کر لیا اور نوجوانوں کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کے بعد جیل بھیج دیا کیا اس بات کی اطلاع ملتے ہی مغل پورا ایم آئیم کارپوریٹر نسرن سلطانہ مغل پورا پولیس سریشن پہنچی اس دوران انہوں نے متاثرہ افراد کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے نسرن سلطانہ نے بتایا کہ مغل پورا پولیس انسپیکٹر روی کمار ریلیجیس فیلنگز رکھتے ہیں اور معاملی سی جھکڑے کو کمیونل رنگ دیا جا رہا اور معصوم بچوں کو جیل پھیج کیا کیا ہم دے کے کرائیں گے ہم پیسے دیں گے ہم دے کے کرائیں گے آپ بے پی کرائیں گے ہمارے گلے جو بھی ہیں انشاءاللہ آپ کو سرابر کریں گے ہمارے سے جو مدد ہو چکی ہم برابر دے گے اس کو ہم کرائیں گے انشاءاللہ میں لگا کی پیسے میں لگا کی کرتے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ہو میں مغلپورہ کارپوریٹر نرسین سلطانہ کل مجھے ایک بچے کا فون آیا تھا میں یہاں پر مغلپورہ پیس کو پھر انہوں میں کو فون کر کے بھولے کوئی بچہ پکڑے گیا میڈم ایسی کی بات ایسی ہے میں بھلی کیا بات ہے بھلکے پوچھی تو کوئی لڑکی جو مسلم لڑکی کوئی ہندو لڑکے کے ساتھ جا رہی تھی میں بات کرتی ہوں سرکل سے بھولی پھر میں کل سرکل کو فون کری تو انہوں بھولے چھوٹا سا کیس ہے میڈم آپ جو بے فکر رہی ہے میں شام میں چھوڑ دے تو گیارہ بھے تک بھولے پھر میں گیارہ بجے پھر ایک فون آیا اکبر میں کو فون کر کے بھولے کہ ایسی کی بات ایسی ہے میڈم نئی چھوڑے ہیں بھولتو پھر میں سرکل سے بات کری تو انہوں بھولے میڈم ایک بار ریمانڈ کرنا پڑتا ہو سی پی ساپ تک اور ایسی پی ساپ تک چلے گئی بات ٹھیک ہے بھے بھے آپ سے ریمانڈ کر رہے ہیں تو کیا بھیس پہ کر رہے ہیں بھولے تو نہیں ہندو مسلمان کے فساد کے اندر ہے بھول کے بھولے ہندو مسلمان کا کئی کا فساد ہے بھول کے میں پوچھئی تو نہیں انہوں مسلمان بچی جو سو لڑکے گجاری تھی اٹھارہ سال کے بعد علاق بالی ہے جا سکتے بھول کے بھولے تو ٹھیک ہے بھئی انہوں چھوٹا سا کیس بک کر رہا میڈم سیونٹی ٹو کا بولے سیونٹی ٹو جا کے آج ون ففٹی تری میں بھوک کر کے ابھی بھول رہے ہیں صاحب ریمانڈ کر دیے آلریڈی ہم جو سو کوٹ سے بیل لے لو بھول رہے ایسا دیکھتا کہ انہوں ہر چیز میں جو سو اپنا دخل اندازی کرتے وہاں دیوال گری سو خود بھی ویسی بولے کہ وہ بچے ان سے مانڈولی کرے تو جب ہی بھی وہی بات بولی تھی میں ان کو مانڈولی کر رہے ہیں بولے تو نہیں کرے بول کے بولے جب پچاس ہزار ساڑھ ہزار بول کے ایسا بات کر کے دیل لاکھ روپے کے اوپر بات ہوئی جبھی بھی دیل لاکھ روپے میں میری طرف سے دلائی بچے کو ابھی بھی انہوں یہی بول رہے ہیں کہ بچے کو ریمانڈ کر دیے میڈم آپ جو سو دو دن میں بل کرالو بھولے یہ میں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ان کو ہندو مسلمان کا تاثف بھراوا ہے یا ہونا بول کے کرتے یہ بات میرے کو ابھی بھی سرکل صاحب کی میں راز سے ان کو فون آ کر کے ایک ہی بات سمجھا رہے ہیں تو میں بول رہے میں نہیں مارا بول کے بول رہے اور وہ بچے کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ مارے بول کے بول رہے اب مارے بعد میں جو اسو میں پوچھی ان کو تو میں نہیں مارا اب مار کے بتاتا ہوں بول رہے یہ کائک سا ان اسٹیٹمنٹ رہتا سمجھ میں نہیں تھا گھڑی میں کچھ بولتے گھڑی میں ایسا دیکھتا کہ انہوں تاثف بھرے ہمارے کوئی روی کمار صاحب سے ناک میں دم ہو کے رہ جا رہا ہے ہر کوئی بچہ بھو رہا ہے یہاں کا کہ روی کمار صاحب ایسا اسٹیکلی بات کرتے ہمارے سے رف بات ایسا دیکھتا ہوں مٹھی چھوڑی گردن پر پھر آدے رہے سوپ کی مسلمانوں کی ایسا دیکھتا ہوں یہاں پر یہ ناکے میں رہ کے ہندو مسلمان کا فساد کر آئے رہے بات کرتے جب دیکھ ابھی بھی میں ایسا دیکھتا ہوں مٹھی چھوڑی گردن پر آدے رہے انشاءاللہ ہمارے سے بھی جو بھی ہوں گا ہم بھی کوٹ میں وہ بچے کے پیپر داخل کرائیں گے بیل لیں گے بیل لیے بعد ہم بھی بات کریں گے ان کی ماں ہے دیکھیں آپ روٹ کے اوپر رو رہے ہیں دنیا کا انہوں پاوہ پڑھنے آ رہے ہیں رو رہے ہیں ہم کو بھی اچھا نہیں گئے وہ ایک بچہ ہے کمانے آلے ہیں ان کی ماں ادرک لیسن چھلتے روٹ کے اوپر منڈی کے اندر ادرک لیسن چھل کے کما کے جو سو گھر چلاتے ہیں وہ بچے کو زبردستی جو سو آپ ریمانڈ کر دے رہے ہیں بولے تو بولے ہیں سی پی صاحب کا پرمیشن ہے ایسا کیا فساد ہو گیا تھا جو سی پی صاحب کا پرمیشن ہے بچے کو ریمانڈ کرو بول کے ہمارے کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے ہیں انشاءاللہ ہم کل کوٹ کو جائیں گے کوٹ کو جا کے ان کی والدہ کو لے آ کے کوٹ سے ہم بیل کر آ کے بات کریں گے روی کمار صاحب سے کیونکہ ہمارا کو ان کا رویہ ذرا بھی پسند نہیں ہے جب ہی بھی انہوں وہی بات کرتے ابھی بھی اتنے مٹھے بات آن کرتے انہوں مٹھے بات آن کر کے وہاں آئن ٹائم پہ لا کے جو سو ڈھکل دے رہے ہیں انہوں میں کو راست سے بولے کے میں چھوڑ دے رہا ہوں چھوڑ دے رہا ہوں بلکج بولے میں کو سیونٹی ٹو کیس میں بک کر رہا ہوں میڈب چھوڑے اب لا کے وان فیفٹی میں بک کر کے بورے ماملی سی کیسے بورے انہوں ان کے لیے ماملی سی ہوں گا لیکن ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے یہ تیم بچہ ہے وہ بچے کی ماں دنیا کا رو رہی تو بھی انہوں کو وہ بورے ان کی مصنو ہماری سنو ہم پبلک کی سنیں گے یا ان کی سنیں گے ہما کو یہ رویہ ہے اور روی کمار صاحب کا پسند نہیں ہے انشاءاللہ ہمارے سے جو ہو سکتا ہم برابر کریں گے کل وہ بچے کے پیپرز داخل کریں گے انشاءاللہ ہم دو دن میں بیل کرا کے بتائیں گے ان کو ہماری بھائی کو آن جانے میں غلطی ہو گئی ہیں یہ سمجھ اونگا ہے ایک بہنا ہے بلکہ اس کو دخایا ہوں گا ایسا نہ کو کرو ہمارے بھائی کے ساتھ ہمارے بھائی کا انصاف کرو ہمارے بھائی کے گھر میں 5 بہنا ہمارے بھائی کو بھی نہیں ہے ہماری بھائی اچھا تھا ایساboys overwhelmed ہمارے بھائی کے ساتھ آپ کو ہن سے دعا کرو ہمارے بھائی کو زلدی سے زلدی چھوڑ دو بلکہ فلیس ہمارے بھائی کو رہا کر آجا پلیس پلاؤں کو دعا لگتی ہمارے بہنوں کی امی کی دعا لگتی ہمارے بھائی کو چاکران ہوگا تنسل کرنیوں میں ہمارے بچے ہمارے بچے غرق ساتھ ہیں میرے بچے ہمارے بچے نہیں ہوسکتے ہیں موسیقا موسیقا